اسلام علیکم بچوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریا سے ہوں گے آج ہم جماعت چہارم کی اسلامیت کی کتاب کے سبق نمبر چھے اسلام تبلیغ اسلام میں ثابت قدمی کی مشک حل کریں گے اور پڑھیں گے بچوں یہ سوال جواب ہے سوال ہے مشرقین مکہ کے وفت نے ابو طالب سے کیا کہا جواب مشرقین مکہ کے وفت نے ابو طالب سے کہا اب ہم اپنے ابو اجداد کی مضمت اور ہمیں نہ سمجھو بے وکوف ٹھہرانے اور ہماری مبودوں کو برا کہنے کی کوشش سے زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی سوال مشرقین مکہ کے وفت کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب سے کیا فرمایا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقین مکہ کی بات کی جواب میں جناب ابو طالب سے فرمایا چچا اللہ کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کو غالب کر دیں یا اس راستے میں میں ہلاک ہو جاؤں تب بھی اس سے باسنا آنگا سوال حضرت خباب رسول اللہ تعالی بن ارد کو اسلام لانے کے بعد کیا تکلیفیں اٹھانا پڑی جواب حضرت خباب رسول اللہ تعالی بن ارد کو مشرقین آگ چلا کر اس میں گسیٹ کر ڈال دیتے پھر ایک شخص ان کے سینے پر اپنا پاؤں اس طرح رکھ دیتا کہ کمر زمین سے لگ جاتی یہاں تک کہ جسم کی چربی پگلنے لگتی اور انگاروں کو بجا دیتی سوال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہا کس کے غلام تھے جواب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہا ایک مشرقین امیہ بن خلف کے غلام تھے سوال مشرقین نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نہا اور ان کی زوجہ کو اسلام لانے کی کیا سزا دی جواب حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نہا مشرقین کے مظالم کے باعث شہید ہو گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی زوجہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو ابو جن نے نیزہ مار کر شہید کر دیا سوال مشرقین مکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت قرآن سے کس طرح روکتے تھے جو آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کی حدود میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو مشرقین اکٹھے ہو کر انچی آواز میں بولتے شور مچاتے اور تالیاں بجاتے سوال اسلام کی پہلی شہید ختون کون تھی جو آپ اسلام کی پہلی شہید ختون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دی بچو یہ مشک ہل کرنی ہے آپ نے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں ابو لہب کے بیٹوں کے نام ہیں ولید اور عطبہ، عطبہ اور عطیبہ، عطبہ اور شیبہ عطبہ اور عطیبہ ہیں اس پہ ٹک لگائیں وہ اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے مشرقین مکہ اس پہ ٹک لگائیں جاؤ اور جس طرح چاہو تبلیغ کرو یہ کہا ابو طالب نے اس پہ ٹک لگائیں امیہ انہیں تبتی دپہر میں گرم ریت پر لٹاتا بھوکا پیسہ رکھتا حضرت بلار رضی اللہ عنہ کو اس پہ ٹک لگائیں ناظر نعمت سے پلے تھے اپنے والدین کے لارڈلے تھے حضرت موصب بن امیر اس پہ ٹک لگائیں ہر جملے کے سامنے دو الفاظ دیئے گئے ہیں درست لفظ سے جملے کی خالی جگہ پور کریں مشرقین کے باپ دادا ڈیش کی پوجہ کرتے تھے بتوں کی اس پہ ٹک لگائیں یہ بتوں یہ آپ نے ہی اس خالی جگہ میں لکھنا ہے کبھی مشرقین نماز پڑھنے میں ڈیش پھینک دیتے تھے گندگی گندگی لکھنا ہے یہ آپ پہ ابو طالب نے کہا جاؤ اور جس طرح جاؤ ڈیش کرو تبلیغ یہ تبلیغ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے مشرقین اپنے باپ دادا کے ڈیش کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے حقیدے یہ حقیدے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے حضرت موصب رضی اللہ عنہ تنہ بین امیر ڈیش میں پلے تھے نازو نعمت یہ نازو نعمت آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا نام سمیہ اور بیٹے کا نام ڈیش تھا امیر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے امیہ ڈیش کو تپتی ریت پر لٹا دیتا حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کالیم علیف کے جملوں کو کالیم بے کے درست جملے سے ملائیں کالیم علیف کو بے سے ملائیں مشرقین کے باپ دادا بتو کی پوجہ کرتے تھے اس سے ملائیں خوفار نے کہا کہ آپ اپنے بتیچے کو منع کر دیں اس کے ساتھ ملائیں جاؤ اور جس طرح جاؤ تبلیغ کرو اس کے ساتھ ملائیں حضرت موصب بن عمیر اپنے والدین کے لات لے تھے اس کے ساتھ ملائیں حضرت خباب کی پیٹ پر جلنے کے بیشمار داغتی اس کے ساتھ ملائیں ان صحابہ اکرام کو مشرقین نے کون کون سی حضیتیں دیں مختصر لکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان ان کو کجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دعا دیا جاتا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹاتے اور بھوکا پیاسا رکھتے تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن عرد ان کو آگ چلا کر اس میں گسیٹ کر ڈال دیتے تھے مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ اسلام میں ستایا گیا ہے ان صحابہ اکرام کے ناموں کے سامنے ستانے والوں کے نام لکھیں حضرت عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر کو ابو جہل نے ان پر ظلم کیے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر امیہ بن خلف نے ظلم کیے حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن عرد مشرقین مکہ نے ان پر ظلم کیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن آفان ان کے چچا عبی بن آس نے ظلم کیا حضرت یاسر رضی اللہ عنہ پر ابو جہل نے ظلم کیا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پر ابو جہل نے ظلم کیا تھا بچو آج کا ہمارا یعی سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے آپ نے یہ ساری مشک اچھے طریقے سے حل کرنی ہے اور یاد کرنی ہے اللہ حافظ